ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سارے ہی دوست خوش باش ہوں گے پیزا دیکھ کر کے آپ کا بھی دل چاہا ہوگا کہ پیزا بنائیں تو نہ تو اون ہے اور نہ ہی اسٹ رکھا ہوا ہے نہ ہی ہمارے پاس نان سٹک پین ہے تو کیسے بنائیں آج آپ کے ساتھ یہی پرابلم سالف کرنے کے لیے میں نے یہ ریسپی تیار کری ہے تو اس کو پورا دیکھیں گا بینہ اسٹ کے بنائیں گے بینہ نان سٹک پین کے بنائیں گے بینہ اون کے بنائیں گے تو اس سمپل اور آسان اور مزیدار سی ریسپ کو یعنی کہ پیزا کی ریسپی کو ہم نے کیسے تیار کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں تو پیزا کو بینہ اسٹ کے ہم نے جو ڈو لگانا ہے نا سب سے پہلے تو اسی کو ہم دیکھیں گے تو ہم نے ڈو لگانے کے لیے لیا ہے سب سے پہلے دو کٹوری میدہ تو دو کٹوری میدہ لینے کے بعد میں نے یہاں پر آدھا چمچ نمک ڈالا ہے ایک چمچ چینی ڈالی ہے آدھا چمچ سے تھوڑا زیادہ بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اسے مکس کر دینا ہے جتنے ب ہم نے ڈرائی انگریڈینز اس میں ایڈ کی ہیں اب اس میں ہم نے ڈالا ہے قریب پچاس ایمل یعنی کہ ففٹی ایمل ہم نے جو ہے آئل ڈال دیا ہے کوئی بھی آپ ویجیٹیبل آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اسے جو ہے ہمارے ڈو میں ایک الگ سا خستہ پناے گا اور اچھا لگے گا اچھا اگر آپ کے پاس بیکنگ پاورڈر بھی نہیں ہے تو بھی کوئی ٹنشن کی بات نہیں ہے یہاں پر میں دہی اور بیکنگ پاورڈر دونوں کا استعمال کر سمپل دہی کے ساتھ بھی فرمنٹیشن اپنے اس میادہ میں لگا سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ہے تو آپ دونوں لگائیے گا کیونکہ بیکنگ پاورڈر سے بہت اچھا سا اس میں ٹیکشور آتا ہے بہت اچھا سا یہ بنتا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی میں اس سیم کٹوری میں جو دہی والا تھا کیونکہ دہی زائی نہ جائے اسی میں لے کر کے تھوڑے تھوڑے پانی سے ہم نے اچھا سا ڈو لگا لینا ہے جو ڈو ہم نے لگایا ہے نا پیزا کے لیے وہ نہ تو بہت سوفٹ ہونا چاہیے اور نہ ہی بہت ٹائٹ ہونا چاہیے اب اس پر ہم نے ہلکا سا آئل کا ہاتھ لگایا ہے اور اس کو ہم نے دو گھنٹے کسی وارم پلیس پر رکھ دینا ہے اب کچھ ویجیٹیبلز ہم نے کاٹی تھی اور جیسے کہ یہاں پر سویٹ کارنز میں نے بوائل کر لیے تھے پیاز ہے اور شملا میرچ وغیرہ اب اس میں تھوڑا سا آئل میں ہم نے یہ سبزیاں ڈال کر کے تھوڑا سا اوریگانو ڈال دیا ہے نمک ڈال دیا ہے تھوڑی س اسے تین منٹ ہم نے میڈیم فلیم پر اس کو اچھے سے ساٹے کر لینا ہے دھیان رہے کہ ویجیٹیبلز کا کرنچینس جانا نہیں جائے اب تھوڑا سا آئل اور لیا ہے اس میں ہم نے چکن ڈال ہے کیونکہ ہم بنا رہے ہیں چکن پیزا اگر آپ چکن پسند نہیں کرتے آپ پانیر کو بھی مرینیٹ کر لگا سکتے ہیں اور جہاں تک چکن کے مرینیشن کی بات ہے میں نے بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کی مرینیشن بتائے ہوئے آپ کو ہی سبھی مرینیشن لگائیں گے ہر بار سبزیاں چکن وغیرہ تیار کر لیا دو گھنٹے ہمارا جو ہے یہ فرمنٹیشن ہوئے بھی ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھا سا ایک ڈو لینا ہے میڈے کا جو ہم نے تیار کیا تھا اب یہاں پر میرے پاس ڈوسے والا توا تھا اسی کو میں آئل سے گریس کر رہا ہے اور اس پر ہم بنائیں گے آج پیزا تو اچھے سے ہم نے اس ڈو کو پھیلا لینا ہے اس کے بعد ہم نے پیزا سوس لگا دینا ہے اگر پیزا سوس بھی نہیں ہے تو آپ نے تھوڑا سا اوریکینو ڈال دینا ہے اپنے جو آپ کے پاس ٹومیٹو کیچپ ہوتا ہے اس میں آپ ڈال دیں وہ بہت اچھا کام کرے گا نہیں تو پیزا سوس مارکٹ میں آب لیبل ہوتا ہے وہ آپ لے لیں اب اس کے اوپر دھیر سارا چیز آپ نے سپریڈ کر دینا ہے کم زیادہ بہت زیادہ جتنا چاہیں آپ ڈالیں اب یہی پر ہم نے ڈال دینا ہے جو ہم نے ویجیٹیبلز سوٹے کری تھی بس وہ ہم نے ڈال دینی ہے اور ویجیٹیبلز آپ اپنی بسند کی ڈال سکتے ہیں میرے پاس جو اویلیبل تھی میں نے وہ ڈال لی ہے ساتھ ہی اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم یہ بڑی آسا چکن جو ہم نے اچھے سے پکا کر تیار کر کے رکھا تھا تو یہ دیکھیں اچھا ابھی تک ہم نے فلیم آن نہیں کری ہے تو تھوڑا سا چیز ہم اس کے اوپر اور ڈال رہے ہیں اور چلیے اب ہم فلیم آن کرتے ہیں یہاں پر فلیم آن کر دی ہے پاس سے ساتھ منٹ ہم نے فل فلیم پر اس کو رکھنا ہے جس سے کہ اچھی طرح نیچے سے ہیٹ آ جائے اب ہم نے اوپر سے اس میں اوریگینو اور چلی فلیکس تھوڑا سا سپرنکل کر دینا ہے اور جب آپ دیکھیں کہ اچھی سی روٹی ہماری کلر چینج کرنے لگی ہے تو ہم نے فلیم لو کرنی ہے اور ڈکن ڈک کر کے دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو بیک کر لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنا بڑھیا سا ہمارا پیزا بینا کسی نان سٹک پین کے بینا اون کے بینا یسٹ کے کتنا اچھا سہے تیار ہوا ہے تو امید کرتی ہوں میرے سارے دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز یار لائک تو کری دیا کیجئے اور شیئر کر دیا کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں ضرور پسند آیا ہوگا اور آپ لائک بھی کریں گے تو دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی مزیدار اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ